اور بھارت میں ہی انہوں نے پانچ پرسنٹ سے گرا کے چار پرسنٹ پر انٹریسٹ ریٹ لے آئے ہیں ہم بھارت سے ڈبل ہیں یہاں سے چودہ کلومیٹر دور ہے بھارت کا بورڈر موڈی ریز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو بچی صاحب مائنس ون پوائنٹ فائیو پرسنٹ ہمارا جی ڈی پی گروت رہے گا یہ تو حفیظ شیخ صاحب نے فرما دیا ہے کیا ہم یہ جو نیگٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے ہماری معیشت سے کڑاؤ کی طرف جا رہی ہے جسے کہنا چاہیے وہ ڈیفلیشن کی طرف جا رہی ہے اس کے اوپر کابو پا سکیں گے بچی صاحب دیکھیں ریزوان صاحب سب سے جو سنگین اس وقت بوران کا سامنا ہے پاکستان کو وہ کرونا اور اس کے بعد معیشت ہے معیشت پہلے سے کرائسز میں تھی جو لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں کہ یہ صرف کرونا کی وجہ سے ہوئی صرف کرونا کی وجہ سے نہیں ہوئی اب جو انٹرنیشنل آپ کے سرکمسٹانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ خود شدید معاشی دباؤ کا ان کو سامنا ہے سعودی عرب کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں وہاں پر اور دس بلینڈ ڈالر کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل اقدامات اپنے ملک کے اندر کیے ہیں تیل کی قیمتوں کا مسئلہ ہے پھر ان کی جو مین انکم تھی حاج عمرے کی وہ بھی رکی ہوئی ہے اور جو وزٹر تھا وہ بھی وہاں پہ نہیں جارا ریلیجنس تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے پیش نظر ایک ایسے معاشی حالات کے اندر اگر آپ کے پاس جو چھ بلینڈ ڈالر باہر سے پڑے ہوئے ہیں آپ کی اس کو فارن ریزروز کے اندر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی سٹیج پہ آکے اگر آپ کو وہ مینس کرنے پڑتے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے یہ بہت بڑا سوال ہے دوسری بات یہ کہ کرونا کی جو سورتحال ہے یہ ڈے ون سے اس کے اوپر ڈیسیئن میکنگ کے اندر بہت بڑا ابہام رہا اور یہ کوئی چھوٹے لیول کے اوپر نہیں رہا یہ ٹاپ لیول کے اوپر ڈیسیئن کے اندر جو ہے امبیگورٹی تھی پرائم سٹر عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ لاکڈاؤن ہوا تو یہ ہو جائے گا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ لاکڈاؤن نرم کیا گیا تو صورتحال خراب ہو رہی ہے تو یہ بات جب ہم کہہ رہے تھے تو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ جی ملک کے اندر تو لڑائی ہو جائے گی لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے بھوکے مار جائیں گے تو جب لاکڈاؤن رہا اس دوران بھوکا تو کوئی نہیں مرا لوگوں کو پاکستان کے اندر روٹی تو دستیاب ہے اور ہر گھر کے اندر جو ہے وہ روٹی موجود ہوتی ہے البتہ لگیریز کی اوپر تو پھر قوم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا فیل وقت بیماری سے بچنے کے لیے جب تک یہ ہے اس دوران اگر آپ کہیں کہ آپ اس کو کنسٹرکشن کو جو ہے وہ بھوم کے اوپر لے جائیں گے اس بیماری کے ہوتے ہوئے اور آپ کہیں جی کہ آپ کاروبار چلا لیں گے یہ پوسیبل نہیں ہے آپ ظلم کر رہے ہیں دورہ ظلم کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ کی معیشت اس سے چلنی کوئی نہیں ہے دوسرا یہ کہ آپ کے لوگ جب ہسپیٹلوں میں پہنچنے اور جو کہ ہو چکے ہوئے ہیں شروع حالات جو ہو گئے ہوئے ہیں آپ کا ہیلس سسٹم اس کا بوجی نہیں اٹھا سکے گا اور کلیپس کر جائے گا اور پھر سڑکوں کے اوپر ادروائز ایک کنارکی ہوگی اور لوگ جو ہے نکل کے اور یہ شروع ہو چکا ہوا ہے کال کراچی کے اندر ایک ڈیڈ باڈی کے اوپر ہسپیٹل کے اندر توڑ پوڑ ہوئی جو کہ انتہائی غلط بات ہے لیکن یہ ساری چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ کی جو ڈیسین میکنگ کی صلاحیت کا جو فقدان ہے وہ اس سے لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسے ٹریک کے اوپر چلا جائے گا جہاں سے پھر صورتیال کو واپس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو تمام سٹیکولڈر کو بٹھائیں مزرعالہ کو بٹھا لیں اور اس کے اوپر کوئی چار چیز سیشن کر کے پھر ایک پالیسی جس کے اوپر سارے یک زبان ہو پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں وہ قوم کے سامنے انانس کر دیں ورنہ آپ مشکل صورتیال کی طرف بڑھ رہے ہیں ورنہ آپ مشکل صورتیال کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ زیرو پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ہے یعنی سو روپے میں سے چوننی اچھا اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انڈسٹری اپنا کیس پروپر پلیڈ کرے تو اسے ٹوٹل زیرو پرسنٹ پہ دیا جائے اور جو اس کے دینے کے لینڈنگ کے ایکسپنسز ہوں گے وہ ریاست امریکہ برداشت کرے گی جاپان کے اندر ہے جی کہ اگر کوئی انڈسٹری سود آپ سے کرزہ لینے آئے تو اس کو نہ صرف کہ آپ انٹرسٹ فری کرزہ دیں گے بلکہ دو پرسنٹ اسے پلے سے بھی دیں گے اور وہ ہوا آپ کو دیں گے ریاست دے گی اور بھارت میں ہی انہوں نے پانچ پرسنٹ سے گرا کے چار پرسنٹ پہ انٹرسٹ ریٹ لے آئے ہیں ہم بھارت سے ڈبل ہیں یہاں سے چودہ کلومیٹر دور ہے بھارت کا بورڈر دوستو یوٹیوب کے نیم پولیسی کی وجہ سے مجھے ویڈیو پہ کمنٹری دینی پڑتی ہے اس کے بینا میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا اگر آپ میری کمنٹری نہیں سننا چاہتے تو آپ میری کمنٹری کو سکپ کر سکتے ہیں چلے ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو نیچے کے انالیسٹ نے صحیح کہا ہے کہ پاکستان کی ایکونومی جب سے عمران آیا ہے وہ نیچے ہی جا رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کبھی اوپر جائے گا پاکستان کی ایکونومی نیچے جانے کی کئی ریزن ہے اور سب عمران سے ہی کنیکٹیڈ ہے عمران نے تو پہلے انڈیا سے جھگڑا سٹارٹ کیا ٹویٹر میں مہدی جی کو برا بلا کہہ کی اسے جو مدد انڈیا اور پاکستان کے ٹرید سے پاکستان کو ہوتی وہ چلی گئی پھر اس نے اپنے ہی کنٹری میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ بول دیا ان کے خلاف جھوٹے کیس بنانا سٹارٹ کر دیا جس کی وجہ سے انویسٹر پاکستان میں جو تھوڑا انویسٹ کرتے تھے وہ بھی بند ہو گیا کیونکہ آپ ہی سوچئے اگر آپ کو یہ ڈر لگا رہے کہ جس کنٹری میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کنٹری کا پی ایم کبھی بھی آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہے جھوٹے کیس بنا کے تو کیا آپ کبھی اس کنٹری میں اپنے محنت کا پیسہ لگائیں گے امران کی جیسی ایکونومی پولیسی میں نے آج تک نہیں دیکھی کم سے کم جب نواز شریف تھا تب اس نے پاکستان کی ایکونومی کو تھوڑا سا اوپر تو لائے تھا اور نواز شریف انڈیا سے اچھے رشتے بھی جاتا ہے نہ کی اس امران کی طرح جو ہر وقت انڈیا کو گالیا دیتا ہے ٹوٹر پہ مہدی جی تو امران کو کبھی ریسپونس نہیں کرتے کیونکہ سچ بولو تو کوئی بھی شریف آدمی امران سے بات نہیں کر سکتا دوسری بات پاکستان ایکونومی خطرے میں اس لیے بھی ہے کیونکہ جو کنٹری پاکستان کو پیسہ دیتا ہے ان کی ایکونومی بھی خرابات ہے سعودی عرب جیسا کنٹری جس نے آج تک اپنے سیٹیزن پر ٹیکس نہیں لگایا کیونکہ ان کے پاس اویل سے بہت پیسہ آتا تھا پر اویل پرائس نیگٹیب میں جانے کے بعد وہ بھی مجبور ہوکے ہے اپنے لوگوں پر ٹیکس لگانے پر اور چائنا کی حالات بھی خراب ہے اگر پاکستان کے فورن ریزرپ نیگٹیب میں چلا گیا تو اسے پوزیٹیب کرنے کے لیے پاکستان کو کوئی پیسے کی مدد نہیں کر سکے گا جس کی وجہ سے یہ پوزیبل ہے کہ پاکستان بینکر اپ رو جائے تیسری بات امران لوگ ڈاؤن کرتے وقت بھی رو رہا تھا کہ پاکستان کی اکونومی تباہ ہو جائے گا ہمیں کنٹری کو جلد کھولنا پڑے گا اور اس نے جب کنٹری میں لوگ ڈاؤن ختم کر دیا تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ کورونا وائرس بے کابو ہو چکا ہے امران کو کیا پتا نہیں تھا کہ لوگ ڈاؤن کس وجہ سے کیا گیا ہے اگر بینہ کسی پلین کے لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو ایسا ہی ہوگا اس لیے مودی جی نے ایک پورا پلین کے ساتھ لوگ ڈاؤن کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں اگر وہ بھی امران کے جیسا سارے کنٹری کا لوگ ڈاؤن ایک ساتھ کھول دیتے تو انڈیا کی حالت بھی پاکستان جیسی ہو جاتے آخر میں امران نے اگر کسی ریال ایکونومی سے سجیشن لیا ہوتا تو وہ بتا پاتا کہ جب ایکونومی نیچے جا رہی ہو تو انٹریسٹ ریٹ کم کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ زیادہ لون لے کے اس پیسے کو کنٹری میں ری انویس کر سکیں اسی وجہ سے انڈیا نے انٹریسٹ ریٹ کم کیا ہے پر امران نے یہ انٹریسٹ ریٹ کم کرنے کی جگہ لوگ ڈاؤن کھول دیا یہ آدمی ہر بھا غلط چوئیس چوز کرتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو آج چھا لے گئے تو ویڈیو کو لائک کی جب